انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کرے اوپر والے کے اوپر اعتماد ہے ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدیب اعتماد کر دی میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آج میں اعتماد کی تاریخ جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکھوں گا نہیں میں ان کے پیچھے جاؤں گا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اوپر والے نے میری سن لی اوپوزیشن ادم اعتماد لے آئی اب ان کی سیاسی موت ہوگی میں رکھوں گا نہیں ان کے پیچھے جاؤں گا شکست دوں گا جیلوں میں ڈالوں گا وزیر آزم کا کراچی میں جارہانہ خطاب عمران خان نے کہا کہ ارکان اسمبلی کو بیس بیس کروڑ کی آفر کی گئی میں نے کہا حرام کا پیسہ ہے لے لو اور پناہ گاہیں بنا دو یتیم خانے بنا دو لنگر خانے کھول دو سن کی آزادی کا وقت آ گیا وزیر آزم کے خطاب میں جوش جذبہ غصہ اور جذبات نظر آئے اوپوزیشن رہنماؤں پر ایک کے بعد ایک نشانے لگائے پہلا میرا ٹاگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے جو میری بندوق کی نشست پر بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوئے وہ ہے آصف علی زلداری آصف زلداری تمہارا بات آ گیا مقصود چپراسی والا شو باز جوتے پالش کرنے والا مقصود چپراسی والا تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے مسٹر ڈیزل تم بھی تیار ہو جاؤ عدم اعتماد کی سیاست زوروں پر اوپوزیشن سیاسی بسات پر چالے کھیل رہی ہے آصف زلداری اور چودری شجاعت کی ملاقات سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد پر بات شہباز شریف نے سراج الحق سے بیٹھک لگائی ایوان میں ساتھ دینے کی درخواست پہنچائی سراج الحق نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا شہباز شریف نے کہا ہماری تحریک پرد واحد کی خواہش نہیں یہ کسی فرد واحد کی خواہش نہیں ہے نہ مقصد ہے جو عوام کی درگت بن رہی ہے اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے یہ ہیں وہ مقاصد جس کے لیے یہ موشن داکھن کی رہی ہے ہم تو سپیکر صاحب سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کو لمبا نہ لٹکا ہے جائے اس کو جلد جل جو ہے وہ ایوان میں اس کو لے کے آئیں کیونکہ ملک متحمل نہیں ہوگا ایک لمبے کرائیسز معاملہ زیادہ نہ لٹکائیں اجلاس بلائیں فواہ چودری نے سپیکر قومی اسمبلی سے مطالبہ کیا اپوزیشن کو 172 ارکان لانے کا چیلنج دیا ہمارے نمبر 184 ہیں بڑا دعویٰ بھی کر دیا عدم اعتماد کے خلاف اتحادیوں کا اعتماد جیتنے کا مشل وزیر اعظم کی بہادر آباد میں ایمکی ایم رہنماوس سے ملاقات اتحادی جماعت نے ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا دی خالد مقبول کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہ گئے بولے ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں جب ہی وہ وزیر اعظم ہے خالد بھئی آپ اپنے وزیر اعظم کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے وزیر اعظم کا ساتھ دیں گے تو وہ وزیر اعظم ابھی تک جو بھی اس شہر جمہوریہ در ملک کے لیے بہتر فیصلہوں کا وہ ایم کی بہتر کرنا ہے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر غم کرسی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے وزیر اعظم نے ایم کیو ایم مرکز کا دورہ کیا تو مریم نواز نے موقع دیکھ کر بھرپور تنس کیا مریم اورنگزیب کہتی ہے آج ثابت ہوا عمران خان کی سیاسی موت ہو چکی مراد علی شاہ بولے عمران خان کو جو کرنا ہے تین چار دن میں کر لیں پھر موقع نہیں ملے گا سیاسی منظر نامہ پل پل بدلنے لگا عبدالعلم خان لندن پہنچ گئے جہانگیر ترین کی آیادت کریں گے لاہور میں چودری پروے زلاہی سے ترین گروپ کے رہنماؤں کی ملاقات ترین گروپ مائنس بزدار پر برقرار پروے زلاہی اور ترین گروپ کا رابطیں جاری رکھنے پر اتفاق مسلم لیگ نون کی قیادت کا ترین گروپ کے آن چودری سے رابطہ ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی ترین گروپ اجلاس میں مشاورت کرے گا بزدار کو ہٹانے پر جہانگیر ترین گروپ میں اختلاف نومان لنگڑیال کی سمسام بخاری اور سردار آصف نکائی سے ملاقات بولے وزیر آزم سے اختلاف نہیں مائنس بزدار کی بات تنگ آ کر کی ترین کی پہلے جیسے پوزیشن اور عزت ہو تو پارٹی مضبوط ہو جائے گی ترین گروپ کے خرم لغاری نے عثمان بزدار سے کی ملاقات پھر حمایت کا اعلان کیا بولے مائنس بزدار ایک شخص کی سوچ ہو سکتی ہے پورے گروپ کی نہیں مائنس بزدار کی بات آئی ہے اس میں یہ اکیلے بندگی تو سوچ ہو سکتی لیکن پورے گروپ کی اس میں کوئی سوچ نہیں تھی نہ اس کو گروپ کا فیصلہ تھا پی ایم امران خان صاحب نے انہیں سیلٹ کیا تھا اور ہم پی ایم امران خان صاحب کو فیصلہ بھی ایسیپ کرتے ہیں اور عثمان بزدار صاحب انشاءاللہ سی ایم بجار بھی رہے گا اپوزیشن کو مات دینے کا مشن وزیر آزم سرگرم تمام اتحادیوں سے بیٹھک لگائیں گے پی ٹی آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں کو بنی گالا بلا لیا وزیر آزم کل ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے گورنر وزیر آلہ اور ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے خدا کا واسطہ ہے یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو پندرہ سال ہو گئے ہیں باڑے شاٹا ہے پندرہ سال کے بعد چینی اگٹا ہے خدا کا واسطہ ہے میں نے انگریزوں کو دو سال میں اردو سیکھتے دیکھا پندرہ سال ہو گئے ہیں کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یا آٹی ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک کچھ کرو نہ کرو اردو تو سیکھ لو لڑکی آتی ہے یا آتا ہے یہی پتا کر لو وزیر آزم عمران خان نے بلاول کی اردو کو تنس کا نشانہ بنایا فواد چودری نے ننہ منہ لیڈر کہا اور بلاول کا فقرہ انہی کے لیے دہرایا ایک ننہ منہ لیڈر ایک ننہ منہ مارچ لے کے اسلام آباد کی اوپر چڑ گیا اور اس سے ہماری کامپے ٹانگ گئی اتنا بڑا جلوس تھا کہ ہماری کامپے ٹانگ گئی نصار کھوڑو نینیانوے ووٹ لے کر سینسے سینیٹر منتقب پی ٹی آئی کی منحرف دو ارکان نے بھی ووٹ دیا دو ووٹ مسترد ہوئے وزیر آلہ سین نے ہرس ٹریڈنگ کے حق میں نرائی منطق پیش کر دی بولے آئین فلور کراوسنگ کی اجازت دیتا ہے مگر نہ اہلی کا خطرہ ہے الیکشن کمیشن کا اپنا ووٹ ہوتا تو وہ بھی وزیر آزم کے خلاف ہی دیتا نین اجازت دیتا ہے فلور کراوسنگ کی ہاں اس کے کونسیکونسز ہیں مجھے پکا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن والوں کا اگر خود ووٹ ہوتا نا وہ بھی اس کے خلاف ووٹ ہوتا دو سے ٹیسٹ میچ کے لیے آسٹریلیا اور پاکستان کی ٹیمیں کراچی پہنچ گئی سخت سیکیورٹی حصار میں ائرپورٹ سے ہوتل پہنچا دیا گیا دوسرا ٹیسٹ میچ بارہ مارچ سے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے بیجان وکٹ رمیز راجہ صفائیاں دینے لگے بولے تیز یا باؤنسی پچ بنا کر آسٹریلیا کی گود میں نہیں کھیلنا چاہتے اپنے گھر میں اپنی طاقت کے مطابق کھیلنا ضروری ہے ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں کہ گھمائے اور گرین پیچ تیار ہو جائے کوشش ہوگی کہ اگلے میچ اس کا ریزلٹ آ جائے